موسیقی لَتَجِدَنَّ أَشْدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ قرآن کہہ رہے کہ سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے غیر مسلموں میں یہودی ہیں اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی کن کے دلوں میں یہودیوں کے وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا اور پھر ان کے بعد دوسرے غیر مسلم جو مشرک ہیں لیکن غیر مسلموں میں اسلام کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَا وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں نبی کے دور کے جو عیسائی تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے نصرت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تو اس میں قرآن نے بتایا کہ اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب جو ہے اور اسلام کے سب سے قریب ترین لوگ جن کے دل میں اسلام کی نفرت سب سے کم ہے وہ عیسائی لوگ ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ کرشن ہیں عیسائی آپ کو ملیں گے وہ دنیا میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے لوگ مسلمان ہوتے دیکھے نا ان میں نوے فیصد عیسائیوں کو دیکھا ہے اسلام قبول کرتے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے ایک وجہ تو قرآن نے یہاں بیان کی ہے اور ایک اور وجہ جو ایک گراؤن ریالٹی ہے ایک جو وجہ جو گراؤن ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم میں سچے پیغمبروں کا انکار کم سے کم ہوگا اس کی نافرمانی کم ہے عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے ان کی نبوت کے دلائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کو نبی مانا اور آپ سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کو نبی مانا جبکہ یہودیوں نے ایک سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو اتنا بڑا جرم کے ان کا دل جو تھا وہ عیسائیوں کے نسبت زیادہ سخت ہو گیا عیسائیوں نے ایک پیغمبر کا انکار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا تو جو ڈبل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان کم ہوتا ہے جو سنگل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان زیادہ ہے اس کا جرم نسبتاً ہلکا ہے اور جو باقی دنیا میں مشرقین ہیں وہ تو سرے سے پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ ان کو تو پہلے یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں جن کی یہ یہ لسٹ ہے یہود و نصارہ تو پہلے سے اس سیٹ اپ کو مانتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے اس لحاظ سے تو یہودیوں کو مشرقین کے بعد اسلام کا دشمن ہونا چاہیے کیونکہ یہودی تو پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھا جائے یعنی پریکٹیکلی جو یہودیوں کا مذہب ہے وہ عملی طور پر اسلام کے آج بھی زیادہ قریب ہے یہودی زباہ کر کے کھاتے ہیں جو مذہبی یہودی ہیں وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ وضو بھی کرتے ہیں نیٹ پہ دیکھ لیں آپ یہودیوں کے وضو نظر آئے گا تو پھر تو یہودیوں کو چلو عیسائیوں کی نسبت قریب نہیں ہوتے کم از کم ہندووں اور دوسری قوموں کی نسبت اسلام کے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا یعنی محبت کے اعتبار سے لیکن وہ سب سے دور اس لیے ہیں کہ اسلام نے ان کی چودر آہٹ کو ختم کیایا کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام یہ سارے ہمارے ہیں اور بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا یہ ہمارے کنٹرول میں تھا یہاں ہماری خلافت قائم ہوئی تھی تو ہم ایک امی نبی پر کیسے ایمان لے آئیں تو اس جیلیسی کی وجہ سے حسد کی وجہ سے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں باقیوں کی تو دنیا پہ حکومتیں ہوئی نہیں ہیں اتنے بڑے پیمانے پر دنیا پہ راج آسمانی مذہبوں نے کیا یاد رکھو دنیا میں جو خلافتیں بڑی بڑی قائم ہوئی ہیں وہ کن کی جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے اور یہ ایتھیس کتنے بڑے ہڈ دھرم ہیں یہ کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ نام کی کوئی شخصیت دنیا میں گزری ہے ہی نہیں یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ جن کے فالوورز آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں ان شخصیتوں کا ہی سرے سے انکار کر دینا یہ زد اور ہڈ دھرمی ہے تو اسلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے عیسائی ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ ان کا جرم نسبتا کم ہے دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ان کی مذہب کا حصہ ہیں جن کی وجہ سے ان میں تکبر دوسروں کی نسبت کم ہے انسان حق کا انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے بڑائی کی وجہ سے ہم چمات دیگرے نہیں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے میں کیوں دوسرے کو مانوں تو اللہ فرماتے ہیں ان میں زد اور ہر دھرمی کا جو ریشو ہے دوسری قوموں کی نسبت کم ہے ذالک بئن منہم قسیسین ورہبانوں وأنہم لا يستکبرون وجہ کیا ہے ان کے مذہب میں رہبانیت تھی دنیا سے بے رغبتی دنیا کی لالچ دنیا پیسہ دولت اس سے دور یہاں تک کہ جو پادری ہوتے تھے جو اصل راہب وہ جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے ہر برائی کی جڑ کیا ہے تو جس کے مذہب بھی ہو دنیا سے بے رغبتی حتی کہ عیسائی مذہب میں شادی بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے کہتے ہیں بغیر نکاح کے زندگی گزار سکتے ہو عورت سے دور پاک دامن تمیز سے اچھے بچوں کی طرح یہ زیادہ اچھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ شادی بھی کیا ہے ایاشی یہ ان کے مذہب میں اصل میں تھا نہیں بعد میں انہوں نے ڈال دیا ہے لیکن بہرحال اس کی بیس تو یہ تھی نا کہ عیش و عشرت سے دور رہنا ہے تو اس کا نتیجہ کم از کم جب یہ چیز انسان میں ہوتی ہے وہ صحیح ہو یا غلط ایک الگ بات ہے لیکن اس کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان میں دنیا کی محبت نہیں رہا وہ پہلے سے قربانی دینے کے لیے امادہ ہے اور یہ جو تکبر والی بات ہے نا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ یہ تکبر نہیں کرتے یعنی میجورٹی کی بات ہو رہی ہر ایک کی بات تو نہیں ہو رہی جب بھی کسی قوم پہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ایک فرد ایسا ہے بلکہ عمومی طور پر یہ محول ہے ان کے اندر تو یہ چیز آج بھی آپ کو گوروں میں نظر آئے گی جو عیسائی ہیں نا ان میں آپ کو یہ چیز آج بھی نظر آئے گی جب آپ ان سے بات کریں گے کم از کم تمیز سے بات سنیں گے آپ کی مانے نہ مانے الگ بات ہے ڈیبیٹ کریں گے بحث کریں گے لیکن دوسرے مذہب والوں کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ ایسا لگے گا جیسے ہزار وولڈ کا آپ کو جھٹکا لگا ہے میں بھی سواد گیا نا تو مجھے وہاں کوئی بڑا ہوتل تھا تو وہاں کے منیجر تھے یا کوئی ملازم تھے انہوں نے بتایا کہ بڑی لیڈی پر میرا بیان لگا ہوا تھا وہاں سواد میں ہوتل میں کسی انہوں نے لگا دیا ہوگا تو گورہ سن رہا تھا وہ توحید پر بیان تھا اور اس کا نیچے ٹرانسلیشن بھی چل رہی تھی تو کہہ رہے ہیں وہ گورے نے سنا اس نے بولا یار یہ تو بڑا زبردست بیان ہے مجھے ان مفتی صاحب سے ملاؤ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس نمبر نہیں تھا آپ کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا ورنہ میں ملاتا تو دیکھو یہ گورے نے سنا نا اس نے فوراں پوزیٹیو کمنٹس دی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندووں میں اچھے لوگ نہیں ہوتے ایک میجوریٹی کی بات کرو بہت سے ہندو بھی پوزیٹیو کمنٹس کرتے ہیں بہت سے سکھ بھی سنتے ہیں بہت سے یہودی بھی سنتے ہوں گے سارے ایک جیسے تھوڑی ہیں لیکن عمومی محول آپ کو عیسائیوں میں زد اور ہڑ دھرمی کا نسبتاً کم نظر آئے گا اسلام قبول کرنے والا مذہب کون سا ہے عیسائی وہ قریب ہیں اسلام کے